آج ہمیں دیکھنا ہے ہیڈن نیک کا ٹاپک ہے ٹنگ اور ٹنگ ہوتی ہے سب سے پہلے ٹنگ ہمارے پاس ایک مسکولر آرگن ہے جو کہ یہ اصل میں سکیلٹل مسل سے بنا ہوئے سکیلٹل مسل سے جو بھی چیز بنی ہوتی ہے وہ ولنٹری انیکشن ہوتی ہے یہ ہمارے اپنی کنٹرول میں ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کا یہ ہے کہ پریزنٹ کھاپ ہوتی ہے فلور آف ماؤتھ کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے فلور آف ماؤتھ میں پریزنٹ ہوتی ہے اب ٹنگ جو ہوتی ہے اس کے باڈی دیکھ لیتے ہیں اس کے پارٹس دیکھ لیتے ہیں کیا پارٹس ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی ٹنگ ہوتی ہے یہ جو ہے یہ ٹپ آف دہ ٹنگ ہوتی ہے یہ باڈی آف دہ ٹنگ ہے اور یہ روٹ آف دہ ٹنگ ہے اب جو روٹ آف دہ ٹنگ ہوتی ہے ہمارے پاس اس کی اٹیشمنٹ ہوتی ہیں سپیریر اٹیشمنٹ ہوتی ہیں انفیریر اٹیشمنٹ ہوتی ہیں دوالجے اس کی سپیریر اٹیچمنٹ در پہلے کو دیکھتے ہیں سپیریر لی ہمارے پاس اٹیچ ہوتی ہے سٹائلائٹ پروسس سے اور دوسرا ہمارے پاس یہ اٹیچ ہوتی ہے سوفٹ پیلٹ سے اس فر سپیریری اور اس فر اسٹائلائٹ پروسس کلٹ پیلٹ انفیریر لی ہمارے پاس یہ اٹیچ ہوتی ہے مندبل ب evident سے اور ہائوائیڈ بون سے ابھی اس رروڈ کے اٹیچمنٹ کا فائدہ قیاء ہم انہوں کو اگر ٹنگ اس سے اٹیش نہ ہوتی نا تو پھر ایسا ہوتا کہ جب بھی ہم کچھ بھی سوالو کرنے لگتے ہیں تو ہم ٹنگ ساتھ سوالو ہو جاتی ہیں اب ٹنگ یہاں پہ اٹیش ہوتی ہے تو جب ہم ٹنگ فلور آف تھا ماؤس کے اندر ہی رہتی ہے اب باقی چیز سوالو ہو جاتی ہے اب یہ جو باڈی ہے ہمارے پاس اب اس باڈی کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے فردر کیسے ڈیوائٹ کیے اس طرح کیسی ٹنگ ہے اس کی باڈی کو ہم لوگوں نے دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر لیا ہے یہ ایک V شیپ سلکس ٹرمینالس ہے اس کو کہتے ہیں سلکس ٹرمینالس اب یہ جو سلکس ٹرمینالس ہے اس نے ٹنگ کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا ہے ایک پارٹ ہے ہمارے پاس انٹیریئر 2 تھرڈ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اورل پارٹ آف دہ ٹنگ اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے پسٹیریئر 1 تھرڈ پارٹ جس کو ہم کہتے ہیں فیرنجیل پارٹ آف تا ٹنگ کیونکہ یہ فیرنگز کے پاس ہوتا ہے تو یہ فیرنجیل پارٹ ہوگا اب چھو انٹیئے ٹو تھرڈ ہوتا ہے اس کی کیا خاصیت ہوتی ہے انٹیئے ٹو تھرڈ آف تا ٹنگ جو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں فردر اس کی کریکٹریسٹک دیکھتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے بہت سارے پیپلے اب وہ پیپلے فور ٹائپ کے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے فیلی فورم پیپلے فیلی فورم پیپلے جو ہوتا ہے ہمارے پاس یہ سریڈ لائک ہوتا ہے بلکل دھاگے کی طرح کے ہوتا ہے اور ساری کی ساری ٹنگ کو یہ ویلویٹی اپیرنس دیتے ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فنگی فورم اب جو فنگی فورم پیپلے ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ٹنگ کو کریکٹریسٹک ریڈ اپیرنس دیتے ہیں جو ہمارے ٹنک کی ریڈ پیرانس ہوتی ہے وہ فنگی فرم پیپلے کی وجہ سے ہوتی ہے اور فنگی فرم پیپلے جاتے ہیں ٹپ پہ پریزنٹ ہوتا ہے اور سارے مارجن آف انٹیریئو رو تھرب پہ پریزنٹ ہوتا ہے پھر ہمارے پاس ہوتے ہیں سرکم ویلیٹ جو سرکم ویلیٹ پیپلے ہوتا ہیں یہ سارے سلکس ٹرمینلز کے آگے اس طرح سے ارینج ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہے foliate papillary جو foliate papillary ہوتے ہیں یہ leaf like ہوتے ہیں اب یہ leaf like ہوتے ہیں لیکن یہ rudimentary ہوتے ہیں اتنے present نہیں ہوتے ہمارے اندر اس کے بعد ہے یہ posterior one third part یہ جو pharyngeal part ہے یہ جو pharyngeal part ہے اس کے اندر بہت سارے lymph nodes ہوتے ہیں سارا یہ lymph nodes سے بھرا وہ ہوتے ہیں اور اس کو ہم لوگ ان سارے lymph nodes کو ملا کے ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ lingual tonsils ہیں ٹھیک ہے تو posterior one third یا pharyngeal part کے اندر ہمارے پاس lingual tonsils ہیں اور سارا یہاں پر lymphoid tissue بھرا ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تو ہوتی ہے ہمارے پاس tongue کی dorsum surface یعنی کہ superior surface اب اگر ہم tongue کی inferior surface دیکھیں تو tongue کی inferior surface کیا کہتے ہوتی ہے یہ سمجھیں inferior surface of tongue draw کر رہے ہیں ابھی جو inferior surface ہوتی ہے نا اس میں ایسے تھے کہ anterior two third tongue کا سب سے پہلے اس کے بیچ میں median fold ہوتا ہے اس median fold کو ہم لوگ بولتا ہوتا ہے frenulum lingui یہ اس کے spelling ہے frenulum lingui اب اس frenulum کے side پہ ہمارے پاس دو اور impressions ہوتے ہیں lateral side پہ دونوں side پہ impressions ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں deep lingual vein کے impressions اور اس سے laterally پھر ہمارے پاس دو اور impressions ہوتے ہیں ان دو impressions کو ہم لوگ کہتے ہیں pliccai femurita اور جو اس کا posterior part ہوتا ہے inferior surface کا وہ ہمارے پاس attach ہوتا ہے سارا روکس کے ساتھ اب جو پوری کی پوری تنگ ہوتی ہے نا اس نے attach ہوتا ہے epiglottis کے ساتھ دیکھیں تو یہ جب tongue ہے پوری کی پوری یہ جب epiglottis کے ساتھ attach ہوگی تو تین folds کے تھوہو attach ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تو جو median fold ہے ہمارے پاس یہ ہوگا median glosso epiglottic fold اب جو median glosso epiglottic fold ہے اس نے یقین ہے tongue attach کرنا ہے epiglottis کے ساتھ یہ ہے lateral glosso epiglottic fold ایک right side کا ہوگا اور ایک left side کا ہوگا lateral glosso epiglottic folds اب median glosso epiglottic fold اور lateral glosso epiglottic fold کے درمیان میں نا ایک فوسا ہوتا ہے depression ہوتا ہے اس طرح سے دونوں سائٹ پہ اور اس depression کا ہم لوگ بولتے تھے ہیں velicular ٹھیک ہے اور جو lateral glosso epiglottic fold ہوتا ہے ان کے lateral ہی دونوں سائٹ پہ پھر سے ایک depression ہوتا ہے اس کا ہم بولتے ہیں piriform fossa اچھا جی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے muscles دیکھتے ہیں tongue کے muscles دیکھتے ہیں tongue کے اندھر 8 ٹھیک ہے ٹھیک ہے